سلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل حاشم محمود پیجن امید کرتا ہوں آپ سب خریت سے ہوں گے آج جو میں نے یہ ایک بوتر پکڑا تھا یہ کوئی دو ہفتے پہلے میں نے پکڑا تھا آج میں اس کے جو ہے پرک کھولنے لگوں اور اس کے پرک کھول کے جو ہے میں اس کو ان کے اندر چھوڑ دوں گا تاکہ جو ہے یہ دیکھ لیں یہ اس کے میں نے یہ پرک باندے ہو تھے ٹیپ کے ساتھ میں نے باندے تھے تو ابھی جو ہے کیونکہ آخری کلی اس کی آ رہی تھی تو وہ میں نے ادھر سے بھی نہیں باندی تھی اور ادھر سے بھی جو ہے نا اس کی کلی وہ بھی میں نے ایک باہر کو نکال دی تھی ٹھیک ہے تو ابھی جو ہے میں اس کی یہ ٹیپ جو ہے اتار دوں گا تاکہ یہ بھی اس کو میں رنگ جب لگایا تھا کبوتروں کو تو میں نے ساتھ اس کو رنگ بھی لگا رہی تھا یہ لیں جی یہ اس کے میں جو ہے یہ پر میں نے کھول دی ہے اب میں اس کو جو ہے پکا کیا ہے ٹھیک ہے ادھر سے یہ دیکھ لیں یہ پار اس کی کیونکہ یہ دسویں کلی یہاں سے جانا اس نے چھوٹی تھی تو میں نے اس کے لئے پھر یہ باندی نہیں تھی کہ تا کہ پار خراب نہ ہو جائے مار نہ جائے باقی یہ دیکھ لیں یہاں سے بھی کھول دیا ٹھیک ہے اور اب یہ کلی اس کی جو ہے ایک یہ نیچے آرہی ہے اور یہ ایک بوتر ہے یہ چھوڑ دیا اب اس کو میں تنگ شنگ نہیں کروں گا بس یہ دیکھ لیں وہ چلا گیا ٹھیک ہے تو اب اس کو اڑھائیں گے اس کو تھوڑے دنوں تک اس کے ساتھ کوئی چھڑخانی کروں گا اور یہ دیکھ لیں یہ کیے فینسی کو بوتر ہے یہ دیکھ لیں یہ میں نے یہ بھی نیچے چھوڑا ہے یہ کتنا خوبصورت ہے اس کے علاوہ یہ سارے زردک ہیں کوئی کالی آنک ہے کوئی پیلی آنک ہے لو فلائر کو بوتر رہی ہیں سارے اور اس کے علاوہ جو اگر میں آپ کو اوپر دکھاتا چلوں تو یہ دیکھ لیں یہ میرا جال ہے اس کے لئے اس وقت ٹریننگ کا ٹائم چل رہا ہے بچوں کی اور دیکھ لیں بچے کافی سارے اوپر بیٹھے ہیں کوئی پچاس کے قریب کو اتر ہے جو اوپر جال کے اوپر اور نیچے پھٹیوں پہ دہا دہا بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ سارا زلسلہ ہے میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں ایک یہ دوباز بھی آیا ہے نیا یہ میرے دوست کی طرف سے آیا ہے بچہ آیا ہے اڑانے کے لیے انہیں مجھے بیجا ہے کہ آپ اڑا کے دیکھیں تو اس کا بھی میں آپ کو کسی دین آنے والی ویڈیو میں شوق کر باؤں گا اس کے علاوہ جو ہے کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں ایک تو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہیں زندگی میں اپنی پوزیٹیو رہیں ہماری یہاں پہ نیگٹیویٹی اتنی زیادہ ہوگی بھی ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ جو بھی بات ہے اس کا الٹا ہی مطلب نکالنا ہے ٹرسٹ بالکل ختم ہو گیا ہے کسی کی اوپر کوئی یقین نہیں کرنا لوگ ایسے سمجھتا ہے کہ جس طرح ہم خود جھوٹے ہیں ہم خود جھوٹ بولتے ہیں ہر بندے کے ساتھ اغ بولی دے رہا ہے فلم کرا رہا ہے تو آپ کو جو ہے پوزیٹیو رہنا چاہیے اپنی زندگی کے اندر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ ہم کو زندگی دیا ایک دفعہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور ہم نے کچھ نہ کچھ کر کے چلے جانا ہے ہمارا مقصد دنیا میں آنے کا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ادھر آئے کھائے پی ایش دنیا سے چلے گئے یہ مقصد نہیں ہے ہم کوئی ایسا کام کر کے جائیں جا ایسا کام کریں کہ آنے والی جو صدی ہیں ان میں بھی ہمارا نام زند بندہ ہو کے کوئی یاد رکھے کہ فلاں بندہ آیا تھا اس ٹائم پہ اور اس نے یہ کنٹریبوشن کیا اور اس نے یہ ویلیو ایڈ کر دیا لوگوں کی زندگی میں جو کہ لوگ اس کو آج بھی یاد کر رہے ہیں جو لوگ اس کو یاد رکھیں گے اس کے جو ہے اچھے لفظوں میں یاد رکھیں گے ٹھیک ہے تو آپ کو بھی جو ہے کچھ ایسا ہی کرنا چاہیے اس کے علاوہ یہ کہ یہ چیز میں آپ کو اور دکھا دوں یہ دیکھنے جی یہ ایک ریجسٹر ہے جو کہ میں لکھتا رہتا ہوں ساتھ ساتھ یہ دیکھیں آپ کو میں دکھاتا ہوں اس کے اوپر جو ہے میں کبوتروں کے متعلق سارا کچھ جو بھی ہے یہ آپ دیکھ لیں میں ایک ایک چیز جو ہے جو بھی دیکھ لیں اس میں آپ کو ہر چیز نظر رہے گی اخراک کا طریقہ بیماریوں کے طریقہ ہی کہیے اس طرح یہ ان کے دیکھ بال جو بھی ہے یہ میں سارا لکھتا رہتا ہوں یہ کئی سالوں سے میں لکھ رہا ہوں میں جو بھی تجربہ کرتا ہوں کبوتروں کے اوپر جو بھی چیز ہوتی ہے وہ میں اس کو نوٹ کر لیتا ہوں اپنی ڈائری کے اندر جو کامیاب ہوتا ہے پھر جو ہے اس کو میں محفوظ کر کے رکھ لیتا ہوں اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کیونکہ ہم انسان ہیں اور ہماری ایک میموری ہے وہ میموری ایسے ہے کہ وہ کچھ عرصے کے بعد جو ہے ہم بول جاتے ہیں تو اگر ہم لکھ کے رکھ لیتے ہیں تو جب ہم کھول کے دیکھتے ہیں ہم اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو پھورا ہم ریکال کرتے ہیں وہاں سے اور وہ چیز کو جو ہے اپنے مطابق جو ہے جو بھی ہوتا ہے ضرورت ہم استعمال کر لیتے ہیں تو مویدہ آپ سے بھی یہی مشروع ہے کہ آپ ایک ڈائری بنا لیں آپ کو یہ نہیں کہ میران اس کا جہاں کہیں سے بھی کوئی چیز ملے آپ کو جو آپ کو کار آمد ہو جس کا کوئی فائدہ ہو وہ آپ نوٹ کر کے رکھ لیں تاکہ جب مشکل وقت ہے تو آپ لوگوں کے بحث جانے کے پیجے اپنی ڈائری کھولیں اس میں سے دیکھیں اور وہ جو مسئلہ ہے آپ کا اس کو حل کر لیں ٹھیک ہے تو پوزیٹیو جو ہے وہ سوچا کریں کیونکہ ہمارے یہاں پر جو ہے نا لوگوں کے نیگٹیو سوچ سوچ کے نا بندوں کی ہنسی ختم ہو گ ہے چیرے پہ مسکرات نہیں ہے کسی کی لوگ اتنا زیادہ نیگٹیوٹی میں چلے گیا کہ ان کے مو جو ٹیڑے ہو گئے ہیں وہ کسی کو سمائل پاس ہی نہیں کرتے رکھی گا تو سمائل بھی پاس کیا کریں اگلے کا بھی جو ہے وہ جو ہے دل جو ہے وہ خوش ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ خوش ہے تو اب ازانوں کا ٹائم ہو گیا تو انشاءاللہ میں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی ٹوپک کے ساتھ آپ سے ملوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائ شکریہ